رسولِ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا جو شخص مجھ پر ایک بردبہ دروشی پڑتا ہے اس پر دس رحمتیں دازل ہوتی ہیں دس درجے بلد ہوتے ہیں دس گناہ بواب ہوتے ہیں اور دس دفعہ اللہ اس پر سلام بیجتے ہیں اور ایک پائدہ جو ان سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے آپ نے فرمایا جو مجھ پر زیادہ ضرور پاک پڑے گا جتنا زیادہ پڑے گا قیامت کے دن شفاق کا دنبر اتنا ہی جلدی آ جائے گا یہ اس لیے میں حرم کرنا ہوں کہ یہ بیدہ سارے قیدوں سے بڑا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مقدموں سے بجائے یہاں کی عدال چار گھٹے یا چھے گھٹے کی ہوتی ہے ہم باہر بیٹھے ہیں تھردہ بھی بیر رہا ہے پینے کو گرم بھی بیر رہا ہے دوستہ باب بھی بیٹھے ہیں لیکن صرف یہ انتظار ہوتی ہے کہ بھی کب آواز آتی ہے اس انتظار سے بچنے کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کسی کو بیرتے ہیں کہ جلدی آواز آ جائے اور جلدی کام ہو جائے تو وہ عدالت جو پچاس ہزار سال کی ہے اور جس دن سوائے ارچ کے سائے کے اور کوئی شائع نہیں ہوگا حالے کاؤسر کے سوا اور کہیں پینے کا پانی نہیں ہوگا یہ جس سبین پر ہم بیٹھے اس وقت ہے بڑے سکون سے بیٹھے ہیں نا لیکن قیامت کے دن ازا زنگلہ تل عرض و زرزا رہا یہ جھٹکے پر جھٹکہ کھا رہی ہوگی یہاں کسی در زرزرا آ جائے ایک دو جھٹکے دکھے تو ہم چھے در اندر جاتے در پہ ہیں اور وہاں جھٹکے پر جھٹکہ نگلہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یونر تش خصو فیح الابسار آنکھیں پترا جائے گی ارسان حرار پریشان ہوگے سورج جو ہے وہ ایک میل کی بلندی پر ہوگا تو ایسے دن میں جس کا نمبر جلدی آجائے سفارج کا اس سے زیادہ خوش قسمت اور قوم ہو سکتے ہیں اور حضرت رسول محمد ارشاد فرمایا کہ جو جتنا زیادہ در اندر پاک پڑے گا اتنا ہی جنبر جلدی آئے گا اور بہت سا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو ہم ضائع کرتے ہیں حضرت مولا بشیرہ صاحب پسروری نے حمد اللہ علیہ حضرت لاہوری کے خلافہ میں سے تھے تو ہمارے ہاتھ تشریف لائے میں نے صبح سکول آنا تھا تو سائیکل بار میں نے پیچھے بیٹھ گیا کہ میں نے بیشیر جل رہے ہیں پیچھے بیٹھے آئے جب سکول پہنچے تو فرمایا کہ میں پیچھے بیٹھا تھا باتیں بھی ہوتی رہی اور ایک ہزار مرتبہ میں نے دروشری پڑھ لیا فرمایا تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آخر تو روز آتا جاتا ہے اگر اتنا وقت ہی تو سرم کر لے دروشری پڑھ لے تو ایک ہزار مرتبہ آتے پڑھ جائے گا ایک ہزار مرتبہ جاتے ہوئے اور کوئی وقت بھی تیرے کاموں میں کوئی حرج ہے صحیح ہوگا تو اللہ والے سوچتے ہیں کہ کوئی وقت بھی ہمارا زائدہ ہو جائے یہ زدگی دوبارہ ملنے والی نہیں